ہمارے پاس ویڈس ایپ پہ میسج آ رہے تھے کہ سر 2.4 ایکسرسائز جا ہے اسپیشلی لوگہ رہے تھا میں سٹوڈنس کو بہت زیادہ یقین پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو بچوں میں نے کوشش کی ہے کہ میں ہر ایکسرسائز کو دہ سمپلسٹ وی جو ہے اس کی مدد سے سالو کروں تاکہ ہر بچہ جو بھلے ایوریج سٹوڈنٹ ہے یا تھوڑا سا ویک ہے میس میں تو یقین ان وہ اپنے آپ کو اس میں ویک نہ محسوس کرے بلکہ وہ بھی بہت آسانی سے جو کلاس نائن کی نیو مید آئی ہے اس کو ایزیلی سمجھ سکے تو بچوں جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس ویڈیو کی تو میں ہوں سرشجا مہیدین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی ایڈیوکیشنل ہاب اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی ہے ہمارا ویڈس ایپ گروپ موجود ہے آپ کی سکینر میں ہمارا ویڈس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا تو آپ اگر اس گروپ پہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کارنٹلی سینڈ یور نیم ویڈیو سیٹی اور آر گیوین ویڈس ایپ نمبر تو آپ کو ہم اس پہ شامل کر دیں گے تاکہ جو بھی نیو ہماری ویڈیو آتی ہے ہم اس گروپ پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک وہ ویڈیو پہنچتی رہے تو ہمارے پاس کوششن ہے بائی یوزنگ ٹیبل یعنی کے لاغ ٹیبل کی بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں لاغ ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے فائنڈ ڈ نمبر آف فائنڈ ڈ نمبرز ہوس کومن لگیریتھم آر تو یہ کوششن تھوڑا سا ٹرکی ہے تو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے میں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو آپ بہت آسانی سے کوئی بھی کوششن جو ہے اس سے ریلیٹڈ سال کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کوششن دیا ہوا ہے یہ کسی نمبر کا لگیریتھم ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس کا لگیریتھم ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک ایک اگزیمپل لگ دی تاکہ آپ کو یہ بہت آسانی سے سمجھا سکے فار اگزیمپل سٹوڈنٹ میرے پاس ایک نمبر ہے 101 یعنی کہ 101 اگر میں 101 کا لاغ نکالتا ہوں تو یہ ایکول ہوگا تو اب آپ کو یہ نمبر دیا ہوا ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر بتائیں کہ یہ لگریتھم جو ہے وہ کس نمبر کا لگ ہے کس کا لگریتھم ہے تو اب آپ نے یہ کیسے فائنڈ کرنا ہے یہ تو میں نے ایک ایک ایسیمپل لگ دی تو اس طور پر سمپل طریقہ ہے لگ جو ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے انٹی لگ تو اگر لگ 101 کا لگ 2.0043 ہے تو اگر 2.0043 کا آپ انٹی لگ نکالیں گے تو وہ 101 کی ایکول ہوگا تو اسٹوڈنٹ آپ کو کلیر ہو گیا اٹس مین کہ یہ ہمیں لگ دیا ہوئے ہمیں نمبر تلاش کرنا ہے کہ کونسا نمبر ہے تو ہم نے اس کا انٹی لگ جب ہم فائنڈ کریں گے تو ہمیں یہ نمبر مل جائے گا کہ یہ کس کا لگریتھم ہے آئی ہوپ کہ آپ اچھوں کو یہ کلیر ہو گیا تو اس کو جلدی سے شروع کرتے ہیں تو اس کو انٹی لگ جو ہے اس کو فائنڈ کرنے کے دو میتھرڈ ہیں ایک ہے پوزیٹیف جب آپ کے پاس کریکٹرسٹک پوزیٹیف ہوتی ہے تو اس کا آپ نے انٹی لگ کیسے لینا ہوتا ہے جب نیگیڈیف ہوتی ہے تو اس کا انٹی لگ کیسے لینا ہوتا ہے تو وہ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو آگے چل کر ساتھ ساتھ کلیر کروں گا یہ ہمارے پاس جو نمبر ہے یہ پوزیٹیف کے اندر ہے تو اس کوسچن میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے پوزیٹیف نمبر کا انٹی لگ کیسے فائنڈ کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں جلدی سے سلوشن پر آتے ہیں تو سلوشن کے اندرے سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے لگ دیا انٹی لگ بکاوز وی آر فائنڈنگ انٹی لگ کس کا انٹی لگ فائنڈ کر رہے ہیں 3.56721 ایکوال ہے تو آ جاتے ہیں اپنی پسندیدہ جگہ that is رف فرق جی آر رف فرق کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے کریکٹرسٹک تو یہاں پہ سلوشن آپ نے یاد رکھنے اب ہم انٹی لگ فائنڈ کر رہے ہیں لگ نہیں کر رہے تھوڑا سا چینج کے ساتھ چلیں گے جو ڈیسیمن سے پہلے ہمارا ڈیجٹ ہوتا ہے یہ ہمارا کریکٹرسٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیریسی بات آگئی کہ ہمارا جو کریکٹرسٹک ہے that is 3 جب آپ کے پاس نمبر پوزیٹیو میں ہو پوزیٹیو سے مراد دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو یہ مائنس نہیں لگا ہوا تو اٹس بین یہ پوزیٹیو نمبر ہے تو آپ نے کریکٹرسٹک کے اندر پلس 1 کر دینا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نمبر پوزیٹیو گیون ہے ٹوٹل آپ نے پورے نمبر کو دیکھنا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے تو آپ کے پاس جو کریکٹرسٹک ہے ڈیسیمن سے پہلے جو نمبر ہے وہ کریکٹرسٹک ہے وہ لگ دیا اس کریکٹرسٹک کے اندر آپ نے پلس 1 کر دینا ہے پلس 1 سب کے ساتھ ہوگا ہر اس نمبر کے ساتھ جو کہ پوزیٹیو ہے کلیر ہو گئی یہاں تک بات آگے بڑھتے ہیں مینٹس آگی بات کرتے ہیں اب اسٹوڈنٹ یہاں سے 3 ریموو ہو گیا میرے پاس بچا پوائنٹ فائیف سیکس سیون ٹو ون تو سر آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ لوگ کے لیے کم سے کم تین سیادہ سے زیادہ چار ڈیجٹ ہونے چاہیے تو یہاں پر پانچ ہے جی یہاں بالکل پانچ ہے تو ہم آخری والے کو ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کیوں کیا ہم نے کیونکہ آخری جو ڈیجٹ ہے ون وہ فور سے چھوٹا ہے فائیف سے چھوٹا ہے اگر کوئی بھی نمبر ڈیجٹ آخری زیرو سے فور کے درمیان ہوگا یا زیرو سے فور تک ہوگا تو اسے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور اگر فائیف یا اس سے بڑا ہوگا تو وہ اس کے اندر ایڈ ہو کر خود کو ڈیلیٹ کر دے گا کلیر یہ چیز میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر جو انٹی لگ کا ٹیبل ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ ڈیسیمل فارم کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ پوائنٹ کی شکل میں گیون ہوتا ہے تو ہم نے پوائنٹ ففٹی سکس کے سیون میں دیکھنا ہے سب سے پہلے دو تو یہ آگیا ہمارے پاس انٹی لگ تو ففٹی سکس یہ رہا اس کے سیون میں زیرو وان ٹو ٹری فور فائیف سیکس سیون تری سکس نائن زیرو ثری سکس نائن زیرو اب میں نے ففٹی سکس کے ٹو میں دیکھنا ہے یعنی کہ مین ڈیفرنس تو یہ رہا ففٹی سکس مین ڈیفرنس کولم ون سے شروع ہوتا ہے سو ون اور ٹو ٹو میں ٹو ہی آ رہا ہے ہم ٹو ہی لکھ لیں گے تو ہم نے ٹو کو ایٹ کر دیا زیرو این ٹو ٹو نائن سیکس تری تو اس وقت ہمارا جو منٹس آیا تھری نائن سیکس ٹو آپ نے ڈائریکٹ آنسر میں یہاں لکھنا ہے تھری سیکس نائن ٹو اب ویر وی آر گوئنگ ٹو پلیس دیسیمل دیسیمل دیسی دیسی موسٹ ایمپورٹن کوسچن انٹی لوگیری تھم یہ تو آپ نے نکال دی آنسر یہ تو بات کلیر ہوگئی جن بچوں نے پچھلی ویڈیو میں لاغ نکالنا سیکھ لیا یقیناً وہ آنٹی لوگ بھی آرام سے دیکھ کے نکال سکتے ہیں جو ایمپورٹن کوسچن ہیں جہاں پر بچے آ کر کنفیوز ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں وہ یہ دیسیمل کہاں پلیس کرنا ہے تو دیکھیں آپ کا کریکٹر اسٹک کیا تھا تھری پلس ون دیٹ ایس فور اب یہ فور کیونکہ پلس کا ہے تو آپ نے پہلے ڈیجٹ سے رائٹ ہینڈ سائٹ پر چار چھلانگیں لگانی ہیں کلیر سٹوڈنٹ اگر آپ کے پاس کریکٹر اسٹک پوزیٹیو میں ہوتا ہے تو آپ پہلے ڈیجٹ سے سیدھے ہاتھ کی طرف مووون ہوتے ہیں جتنا کریکٹر اسٹک فور ہے تو فور ڈیجٹ گنتے تو ڈیس ملا جائے گا تو لاسٹ میں آپ لگائیں نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر لگا دیا تو پھر اس کے بعد زیرو لگا دیں آپ بک سے بھی اس آنسر کو میچ کر سکتے سکتے کیونکہ یہ تھوڑا سی ڈیٹیل تھا آپ کو آنسر ہوتا ہے بس آپ نے دیکھ جو اس کو پلیس کر دینا ہے سو سو اب ہم بات کرنے والے ہیں مائنس کے نمبر کی کیسے اس کا ہوگا تو اب یہ جو بار ہے جو کہ ہم بتا چکے ہیں بشلی ویڈیو میں کے لگ کے اندر جو مائنس ہے وہ سات میں نہیں بلکہ بار کی فرم میں لکھا جاتا تھا اب اس کا اندر لگ کیسے نکال جائے گا تو سٹوڈنٹ بہت غور سے آپ نے اس کو دیکھ نا ہے اس کا میتھرڈ پوزیٹیو نمبر کے میتھرڈ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے سب پہلے کیا کیا انٹی لگ وہ سٹیپ میں ہو گیا تھا جو پوزیٹیو نمبر تھا لیکن یہ سٹیپ میں نہیں ہو گا تو انٹی لگ سوڈنٹ 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 آپ نے لکھا انٹی لگ اب سوڈنٹ آپ نے سوڈی that is مائنس ون آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان یہ ون کے ساتھ نیچے آجائے گا یہ پر پھر ہم لگائیں گے مائنس اور ون کو اگر میں یہاں سے ریموف کر دوں سٹیوڈنٹ تو میرے پاس کیا بچتا ہے پوائنٹ سیون فور ٹو سیون تو پوائنٹ سیون فور ٹو سیون اور پوائنٹ سے پہلے ہم ہمیں اچھا جو مائنس ہے وہ نیچے آگیا نمبر کے ساتھ آگیا ون تھا ون ایسی آگیا اور جو دوسری ویلیو بچی ان دونوں کو بسکل ہم نے بریک کر دیا توڑ دیا لیکن مائنس کی فور ٹو سیون تو ہم نے وہ لگ دیا پوائنٹ زیرو لگا کر خود بڑھا دیا اور مائنس کے اضافہ کیا اب یہاں پر ایک سٹیپ آپ نے اور یاد رکھ سٹوڈنٹ وہ یہ کہ آپ نے کر نا ہے پلس ون مائنس ون جب کہ اگر ہمارے پاس کریکٹر اسٹک پوزیٹیو تھا تو ہم نے اسے پلس ون کیا تھا کریکٹر اسٹک کے اندر لیکن یہ نیگیٹیو نمبر نکال لیں تو سٹوڈنٹ یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ بھی آپ کے لئے بہت آسان ہونے والا انشاءاللہ دیکھتے آگے کیسے کریں گے تو انٹی لوگ اب یہ یاد رکھنا ہے مائنس والا ڈیجٹ مائنس والی کے ساتھ جائے گا تو مائنس مائنس پلس لیکن سائن مائنس ہی ہوتا تو مائنس ون مائنس ون that is مائنس کا 2 اب سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس پلس ون سے مائنس کرنا ہے اس ویل کو ٹھیک ہے تو اب دیکھتے کیسے آپ نے کرنا ہے یہ آپ کے پاس کلکولیٹر آگیا آپ نے کیا 1 minus 0 point 7 4 2 equal ہو گیا 0 point اب دیکھیں اس کے ساتھ کوئی sign نہیں آرہ ہے تو میں یہ پر لکھ دوں گا minus 2 کے ساتھ plus 0 point 2 5 7 3 ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے کیوں کہ یہ کام ہم نے کیا کیوں بہت سارے بچوں کے ذہن میں یہ کوششن آتا ہے سار ہم نے کیا تو بچوں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا منٹس کبھی بھی نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو چاہیے تو اس منٹس کوئی ساری کہانی تھی جس کو positive کرنے کے لئے ہم نے یہ سارا کام کیا اب ہمارا منٹس positive میں آگیا اب جلدی سے 25 point 2 5 کے 7 میں دیکھیں گے اور point 2 5 کے 3 میں دیکھتے تو lock table پہ آ جاتے تو point 2 5 کے سب سے پہلے 7 کی بات کی جائے تو یہ رہا ہمارے پاس point 2 5 اس کا 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 8 0 7 1 8 0 7 اب ہم point 2 5 کے 3 میں دیکھیں گے mean difference پہلے یہ رہی پوائنٹ 2 5 اور یہ رہی دیفرنس 3 میں تو پہلا والا 1 ہوتا 1 2 3 تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1 تو ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے 1 کو add کر دینا 8 0 8 1 تو اب اس ٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہ پر آپ نے لکھا اب antilog لکھنے کی ضرور ہی antilog ہم find کر چکے تو اب آپ نے direct answer 1 8 0 8 اب اس کا decimal کیسے لگا ہے اس کو دیکھ لیں آپ کریکٹر سٹک ہے minus 2 تو آپ نے پہلے digit سے الٹے ہاتھ پہ جانا ہے جب positive تھا ہم سیدھے ہاتھ پہ گئے تھے جب minus ہے تو ہم الٹے ہاتھ پہ جائیں گے پہلے digit سے پہلا ہوا 1 ہمیں دو digit پیچھے جانا ہے تو دوسرے digit ہے ہی نہیں تو آگے نہ بڑھیں نیکس ہم اگلی پارٹ کی طرف مو بھول ہوتے that is part number 3 so student here it is our next part or the last part of question number 1 that is 0.35749 again ہم جو ہے we are going to find the anti log of 0.35749 equal تو جب ہمارے پاس positive ہوتا تو ہم character stick میں plus 1 کر دیتے تو 0 plus 1 is 1 clear تو پیچھے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جس کے ہمیں نکالنا ہے تو پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس ہے 35749 تو اس کے لئے کم سے کم 3 زیادہ 4 digit ہونے چاہیے 1 2 3 4 455 دیجٹ تو اب ہم نے آخری دیکھ ہے راؤنڈ آف کرنے کے لئے تو آخری دیجٹ جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے یہ دیلیٹ تو ہوگا لیکن پیچھے پلس کر کے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0.357 یہ 4 کی جگہ ہو جائے 5 اور یہ دیلیٹ ہو جائے گا تو مالے ہیں تو یہ ہمارے پاس 0.35 اس کے 7 میں دیکھتے ہیں تو پہلا کولم 0 1 2 3 4 5 6 7 تو 0.35 کے 7 میں ہمارے پاس آرہا 2 2 7 5 تو 0 2 7 5 تو 0.35 کے 7 میں دیکھ لیا اور اب ہم دیکھیں گے mean difference کے 5 کے اندر تو 1 2 3 میں 3 کو add کر دیں تو 8 7 2 2 تو ڈائیٹ ہمارا answer ہوا 2 7 8 اب آگئی بار decimal کی تو characteristic کتنا i have 1 تو ہم نے سیدھے ہاتھ کی طرف جانا ہے پہلے digit سے تو پہلے digit تھا 2 1 چھلانگ لگانی تو یہ میرے پاس answer 2 278 تو آپ calculator اگلے دونوں جو questions ہیں ان کے اوپر انہوں نے ہمیں mention کیا ہوا ہے کہ by using calculator تو میں آپ کو یہ question calculator کی مدد سے solve کر اؤں گا لیکن کوئی ایسا student جو چاہتا ہے کہ calculator نہیں بلکہ calculator کے بغیر سمجھائیں تو let us know in the comment section میں بتائیں اور you can messages on WhatsApp تو میں آپ کے لئے پھر ایک الگ س ویڈیو بنا دوں گا جس کے اندر میں calculator کے بغیر آپ کو یہ question solve کر کے دکھاؤں گا لیکن as per book تو اس ویڈیو کے اندر ہم جو یہ question solve کریں گے تو اگر کسی بچے کی wish ہے کہ نہیں سر ہم بغیر calculator کے بھی ہمیں آنا چاہیے تو پھر اس کے solution شروع کرتے تو سب سے پہلے اس کا method جو ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے کہ let مال لیتے کہ x equal ہے 900 کے جو آپ کا question ہے آپ نے اس کو x equal consider کر لینا ہے now applying log on both side تو اب آپ دونوں طرف log لگ دیں گے تو یہ جائے گا log of x equal to log of 900 so log of x equal ہے تو آپ نے simple calculator کا use کرنا ہے scientific calculator آپ پاس ہونا چاہیے log کے لیے so here it is your calculator آپ نے یہاں پر log button پریس کیا and question تھا 900 so آپ 900 that is equal to 2.9542 so 2.9542 and so on تو یہ چلتا جا رہا ہے تو ہمیں پورا لکھنے کی نہیں ہے تو ہم سے یہ تک بھی لکھتے ہمارا answer complete ہو گیا تو اس طرح کے سام calculator کی مدد سے بہت آسان اس question کو solve کر سکتے ہیں لیکن آپ نے method جو ہے short ہو جائے گا سو مو آن ہوتے ہیں اس بچو اپنے next question کے اوپر اگین solution let x is equal to 45.54 applying log on both side آپ نے پورا لکھنا ہے میں short form میں لکھ رہا ہوں لیکن جب آپ exam میں solve کریں جب آپ نے completely لکھ ہے so that would be log of x equal to log of 45.54 so log of x would be equal to so here it is our calculator log and is کے بعد ہمارے پاس 45.54 and that is equal to 1.6 583 so 1.6 583 and that is our answer so students ساتھ ساتھ آپ اپنے books answers کو match بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پہلے question 2.95 42 and یہ ہمارا second question جو بھی ہم نے solve 1.65 83 ٹھیک ہے بچو تو move on ہوتے ہیں اپنے next question کی طرف so یہ آگیا student ہمارا پہ third part question written تھا solution let x is equal to 3.65 8.2 again applying log on both side so that would be log x equal to log of 3.65 8.2 calculator کا use کرتے ہیں so log ہم نے press کیا 3.65 8.2 3.65 8.2 and that is equal to 4.56 3.2 4.5 5.6 3.2 so that is our answer I hope student آپ کو یہاں تک 3 parts بہت اچھے سے clear ہو گئے ہوں گے کہ آپ calculator کی مدد سے کس طریقے سے questions کو solve کر نا ہے so student یہ آگیا ہمارے پاس part number 4 826 point 3 again اسی طریقے سے solution کر نا ہے let کر لیں گے log on both side so that would be log x equal to log of 826 point 3 so log of x would be equal to so yeah again my boss calculator student so log 8 26 point 3 equal to 2.917 2.917 713 so یہ ہوگی student ہمارے پاس part number 4 کا answer so student یہ آگیا ہمارے پاس part number 5 again same method آپ nے follow کر na let x کر لیں now applying log on both side so log of x equal to log of 0.00 85 1 so یہ آگیا student ہمارے پاس calculator now log of 0.00 851 and that is equal to minus 2.07 so student اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے minus 2 کو so minus 2 اس form میں لکھیں گے minus 2 0.07 00 so یہ ہم نے نکال لیا part number 5 کا answer so student question number 2 کا last part ہمارے پاس ہے 0.00 00 97 again we will follow the same method let x is equal to 0.00 00 97 applying log on both side so that is log of x equal to log of 0.00 00 97 so log آگیا ہمارے پاس 0.00 00 00 97 that is equal to log of 0.00 00 97 that is equal to minus 4.0 13 so student ہم نے اس کو کیسے لگ نا again minus جو ہمارے پاس bar کی form میں آتا ہے minus 4.0 13 2 so log of x ہم نے find کر لیا یہ ہم نے solve کر لیا question number 2 exercise 2.4 جلدی سے move on ہوتے ہیں question number 3 کی طرف جس کے اندر ہم anti lock find کرنا ہے ہم calculator کی help سے move on ہوتے ہم last question exercise 2.4 کے question number 3 کی طرف تو اب یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے find the value of x آپ نے x کی value کو calculate کرنا ہے by using calculator calculator کو use کرتے ہوئے so student دیکھیں lock opposite کیا anti lock تو مجھے کیونکہ x کی value چاہیے تو دو method ہیں ایک method یہ ہے کہ یا تو میں اس lock کو اٹھا کر اس طرف لے جاؤ تو یہ خود بخود ہو جائے گا anti log یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس lock کو ختم کرنے کا applying anti log on both sides عام طرح پر ہم یہ method use کرتے کہ applying anti log on both sides so یہ ہو جائے گا student ہمارے پاس anti log log x equal to anti log 1.750 05 so یہاں پر anti log سے log student cancel out ہو جائے گا x equal to اب anti log calculator سے کیسے find کرتے ہیں بہت آسان method آپ نے پہلے log دباتے تھے خالی log آپ نہیں دبانا اب shift press کر log button نبانا جس کے اس طرح لکھا آئے گا اس کا مطلب ہے anti log اب question تھا 1.750 5 05 so equal کا نشان آپ نے دبایا تو یہ ہو گیا 56.29 so 56.29 and that is our answer تو آپ اس طریقے سے بہت easy way سے calculator کو use کرتے ہیں so student next ہمارے پاس part log of x equal to 0.6 0.9 again x کی value calculate کر نی ہے so applying anti log on both sides so یہ ہمارے پاس ہو جائے گا student anti log log x equal to anti log 0.6 0.6 0.9 the anti log cancel out ہو گیا so x is equal to again ہم n anti log find shift press کر کے ہم log ڈبائیں گے یہ آگیا anti log 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 so یہ student ہمارے پاس equal ہو گیا 4.5 8 0 4.5 8 0 and that is our answer so student next part ہمارے پاس موجود ہے log x equal 0 2.21 32 again applying anti log on both side so that would be equal to anti log log x equal anti log 2.21 32 so anti log cancel so x is equal to shift log 2.21 32 so 9 double zero 9 so anti logs log cancel so x is equal to anti log of 1.9 so 1.9 double zero nine so student is equal 79.5976 79.5976 and that is our answer so student next part हمارے پاس log of x equal 0.000 9 k and we are going to find the anti log of this given number so applying anti log on both side so this is going to log log x equal anti log 0.000 9 k so anti logs log cancel so x is equal to now we are going to find the anti log through calculator shift log 0.000 9 and that is equal to 1.000 0020 so one point 00 207 and that is our answer so student now last part is positive number which we find all negative numbers to you can explain solution to explain to the answer is the answer is this is the way so anti log log x equal is anti log 3.8505 so anti log cancel so x is equal to shift log 3.8505 and that is equal to 7087 7087.61 so 7087.61 and that is our answer moving on to part number 7 so student part number 7 अब हमारे पास जो नंबर आ गया that is negative यानि कि minus 1.6132 so applying anti-log on both side तो anti-log log x equal है anti-log minus 1.6132 anti-log से log cancel हो गया x is equal to अब आप अब आपने अगे दबा कर log दबा हाया अब आपने minus 1.6132 and that is equal to 0.00 0.024 so 0.024 36 and that is our answer so student या आगे हमरे पास part number 8 just के अदर we have to find the anti-log of 2 minus 2.777 that bar shows minus sign so anti-log log x equal to anti-log minus 2.777 anti-log and log will be cancelled out now shift log anti-log minus 2.777 and that is equal to अब student यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझना है क्योंकि हमारा जो answer है वो बुक में इस तरीके से given नहीं है कि 1.66 multiply by 10 की power minus 3 तो यहाँ से आपने इस चीज़ को समझना है कि कि हमने तो दर देखे इसको आपने कैसे लिखना मैं भी पॉइंट नहीं लगा रहा मैं लिख रहा कि 1 मैं अकाउंट करना है तीन नमबर पीछे जाना है तो एक नमबर यह हुआ दो तीन तो डैसिमल हमारा यहां आएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 0.0016683 तो यह डैसिमल हमने आप जब इसको प्लेस करें पैंसिल के साथ करें ताकि जब आप औरिजिनल डैसिमल प्लेस कर लें तो आप इसको एरेस कर दें और डैस अबर आंसर तो अब जितने भी कॉस्चिन्स होंगे आपने इस चीज़ का खयाल रखना है इस चीज़ को मैं दबार बार हाइलाइट करूँगा ताकि आपको ये डैसिमल ये प्लेस करना आजाए क्योंकि हमारी बुक में जो आंसर है वो एक्सपोनेंट यानि के टैन की पावर के फॉर्म में गिविन नहीं है तो हमने इनको आंसर को इसी फॉर्म में लिखना है नेक्स पाट हमारे पास है एंटी लॉग लॉग एक्स अगेन हमने अप्लाइ कर दिया मैंने कोशिश किये कि सारा जो काम हम रिपीट कर रहे हैं वो मैं पहले से करके रखना हूँ ताकि वीडियो जाहे वो जादा लंबी ना हो एक्स इक्स इक्वल टू अगेन हमने अंटी लॉग फाइंड करना है शिफ्ट लॉग आप हमारे पास है माइनस 3.3465 इक्वल एक्स टुडेंट आप अगेन आपने यहाँ पर देखना है 4.502 10 की पावर माइनस 4 ठीक है टुडेंट लेट इस माइनस 4 अब इसके अंदर आपने क्या करना है आगेन मैं डैसिमल नहीं लिखूंगा 4.5029 बस आपने याद रहने डैसिमल यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है बहुत हलका सा मैंने प्लेस किया है पावर है हमारे पास माइनस 4 इसका मतलब हमने 4 नमबर पीछे जाना है तो 1 नमबर, 2 नमबर, 3 नमबर, 4 नमबर और यहाँ पर हम डैसिमल लगा देंगे एंड इस 0 हम खुद से प्लेस कर देंगे यह हमारा आंसर एक और इसका ट्रिक यह है स्टुडट आप यह याद रख सकते हैं कि हमारा जो भी 10 की पावर हो तो आपने 1 उससे कम 0 पीछे एट कर देना है यानि कि अगर देखें यहाँ पर हमारे पास थी पावर माइनस 4 तो हमारे पास जो आंसर आया था तो पावर 4 थी तो आपने 1 0 कम यानि कि 3 0 हो इससे पीछ लगा कर डैसे में लगा देना है अगर पावर 5 हो तो आपने इस नंबर से पीछे 4 0 लगा कर डैसे में लगा देना है तो यह भी एक ट्रिक है जिसके अदर आपके गलती के चांज जाए वो इंशाल्ला कम हो जाएंगे तो हेर टेंथ पाइट 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 अब हमने निकालना है शेफ्ट लॉग एंटी लॉग आ गया माइनस 4.8455 देट इस इकल टू 1.4 अगें इस्टूट पावर क्या है माइनस 5 इसका मतलब यह कि 1 से पहले कितने 0 लगा दें 4 0 लगा दें बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं 1,4,2,7 पावर माइनस 5 थी तो 1,2,3,4,0 लगा कर टेसिमल प्लेस कर दिया और अट इस अवर आंसर आई होप बच्छो आप यकिनन इस वीडियो से बहुत सारी चीज़े सीख रहे होंगे और आपके लिए लोग एरितम काफी हद तक एज़ी हो गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाते रहे लेकिन स्टिल कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप अर्जेंटली समझना चाहते तो वो भी आप हमें कमेंट सक्षिन में भी बता सकते हैं हमारा वर्टसब नंबर भी आपके स्ट्रीन पर शो होता रहता है तो आप उसके उपर भी जो हम से कांटेक्ट कर सकते हैं हमें बता सकते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो के आप समझना चाहते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस से रिलेड़ेट वीडियो भी आप तक पहुंचाई जाए लेकिन कांटली हमारी अप्रिसेशन लाजमी किया करें वीडियो को लाइक किया करें कमेंट में हमें बताय एंटी लॉग माइनस 6.7835 तो एंटी लॉग से लॉग कैंसल हो गया एक्स इस एक्वल टू छिफ्ट लॉग माइनस 6.7835 अब यहां पर देखें स्टुडेंट पावर आ रही है हमारे माइनस 7 ठीक है तो इसका मतलब यह कि वन से पहले कितने 0 लगा दें 60 लगा दें तो यह हमारे पास है 1234560 लगा दी है अब हम लिख देंगे 1646 और यहां पर डेसिमल यहां 0 एंडर इस अवर आंसर तो देखें आपके लिए कि इतना असान हो गया एंटी लॉग कैल्कुलेटर की तो से भी क्योंकि काफी सारे बच्चे एंटी लॉग नहीं कर प 223456789 इसके बाद हम लिख देंगे 205352 और यहां डेसिमल लगा देंगे और यहां 0 एंडेट इस अबर आंसर इसके अदर हमारे पास अगें एक पॉजिटिव नंबर उन्होंना एंटी लॉग के लिए तो बहुत असा कुस्चिन अगें हमने सिंपल शिफ्ट एंड लॉग तो यहां गें लॉग तो 3 anti-log 3.480 00 तो हमारा आ गया 3019.95 तो x is equal to 3019.95 और अज़र आंसर ہمارے پاس second last part that is part number 14 log of x ہمیں given ہے minus 7.003 and we are going to find anti-log so applying anti-log on both sides x is equal to again shift log minus 7 0.003 8 so our answer is 9.912 and power what is minus 8 this means 7 0 so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 then we are going to write 9, 9, 1, 2 here is a decimal here is 0 and that is our answer so that is the student of our last part that is part number 15 so anti-log and log will be cancelled out x is equal to shift and log anti-log minus 9.003 6 8 7 so 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 5 موسیقی